جو انسان پرہیزگاری کا پابند ہوگا اس کے لیے دنیا سے مو پھیر لینا آسان ہوگا معرفت کے درخت کو فکر کا پانی دینا چاہیے تاکہ آخرت سوارنا چاہیے جس پندے کے اندر مروت نہیں اس کی عبادت بھی خالی خالی ہوتی ہے ایسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں جو انسان ایک سال تک صبر سے کام لے گا اس کی تمام پریشانیاں اور مصیبتیں ختم ہو جائیں گی آخرت کی فکر کرنا ایک ایسا چراغ ہے جب چراغ ہی نہ رہے گا تو دل کی روشنی بھی ختم ہو جائے گی یاد رکھو انسان کی بہتری اور نجات صرف دین کی تابداری میں پوشیدہ ہے دنیا کے لیے جینا سونا اور کھانا چھوڑ دے اللہ کے لیے جیو اور کھاؤ اور سویا کرو جو بھی کرو اللہ کی ذات کے لیے کرو کیونکہ یہی چیز ہے جو تمہاری آخرت سوارے گی جس کے بیکار دوست ہوتے ہیں وہ کبھی دنیا میں ترقی نہیں کر سکتا وہ ہمیشہ پیچھے رہ جاتا ہے اور دوسرے لوگوں کو ترقی کرتے دیکھتا ہے لیکن خداگے نہیں بڑھ سکتا جو بھی مصیبت آئے اس کا استقبال صبر سے کرو اور ہر نعمت کی حفاظت شکر سے ہے بد اخلاقی کی مثال مٹی کے ٹوٹے ہوئے برطن کی ہے کہ نہ اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے اور نہ پھر مٹی بن سکتا ہے بد اخلاق کو اول اس کا اخلاق ہی تکلیف دیتا ہے جیسا کہ مشاہدے میں آتا رہتا ہے اگر تم لوگوں سے دولت میں نہیں بڑھ سکتے تو خندہ پیشانی حسن خل کے ہی میں بڑھ جاؤ جو بندہ شکریہ میں کمی کرتا ہے اچھے دوست اس سے آہستہ آہستہ دور ہو جاتے ہیں نیکی کرنے والے بھی بے رخبت ہو جاتے ہیں بادشاہوں سے ہرگز ہرگز مت خوف کھا اور خوف کھانا ہی ہے تو بادشاہوں کے بادشاہ حق تالہ سے خوف کھا سب سے اچھا اور عملی شکریہ یہ ہے کہ خداداد نعمتوں میں سے دوسروں کو بھی دے آدمی کی عقل اس کے کلام کی خوبی ہے جو اللہ بندے کو اپنے قریب کرتا ہے تو اس پر بہت ساری مشکلیں اور مصیبتیں نازل فرماتا ہے اور تاکہ انسان اللہ کی دی ہوئی آزمائش پر پورا پورا اتر سکے عمر گزشتہ کا کوئی بدل نہیں اور موجودہ وقت بیش بہا دولت ہے اپنی بصیرت کی روشنی میں اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھاؤ صرف دو دانے رات کو چلوزے کے چوالو اسی سال تک پٹھے کمزور نہیں ہوں گے خالی تمنا ہماکت کا جنگل ہے جس میں صرف احمق ہی مارا مارا پھرتا رہتا ہے مستحق سائل اللہ کا حدیہ جو بندے کی طرف بھیجتا ہے بندے کو کسی صورت بھی سائل کو خالی نہیں بھیجنا چاہیے اس سے اللہ کی ناراضگی ہے